لاہور کی مویشی منڈی کے سب سے مہنگے جانور 65 لاکھ روپے کی قیمت میں سیل ہونے والے نازو اور جون سینہ کو کس نے خریدہ اور یہ کیا کیا کھاتے ہیں کس طریقے سے ان کی پرورش کی گئی جانئے اس ویڈیو میں نازو اور جون سینہ خرید تو لیا ہے اب یہ بتائیں کہ مطلب لائکن کو جا کے کہاں باندھیں گے کس طریقے سے رکھیں گے دس دن پہلے لے کے جا رہے ہیں دس پندرہ دن پہلے یہ مارا بہت اچھا انتظام ہے وہاں پہ آپ آئے ان کے لیے کورلر ہے پنکھے ہیں اور سمجھے کے نیچے بہت زیادہ یہ مٹی بغیرہ بہت اچھا انتظام کیا ہے اوپر ہم نے وہ تمبو بغیرہ بھی لگوائے ہیں دو تین بندے بھی رکھیں وہاں پہ جو ان کی چوبیس گینٹیں خدمت کریں گے یہ 65,000,000 روپے کی جو جوڑی خریدی ہے یہ ریاض صاحب ہیں ان کے والد صاحب ہیں سرجی کنے نامیں پہے جے ویچا کوئی نامیں پہے اکیلے لیے آپ نے یہاں پہے آگے 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 پہجی پھر تو تسی کام دے بندے ہو اللہ تعالیٰ نے تفیق دی ہے تو ہم نے لیے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے داروں بار کیا کرتے ہیں داروں بار انڈر گارمنٹس کا ہمارا کام ہے انڈر گارمنٹس کا کام ہے اور انڈر گارمنٹس کے کام سے اندرونی طور پر انہوں نے بغیر کسی بتائے یہ جان سینہ اور نازو جو ہے وہ خریدی ہے 65,000,000 روپے میں میشے اللہ 65,000,000 روپے یا اور کسیٹ پھرٹہ دی گئی کیوں اللہ نے تفیق دیا اللہ پاک نے تو تفیق دی آپ میں دس جانور آ جاتے اور بھی لے جاتے ہیں اس سے اچھا ہور 했تے تو وہ بھی لے لیتے ہیں ابھی اور جانور میں سے غریب نہیں ہے نہیں بس لے لے لیے اور دن spinبے لیے اور دنے ویڈے لے تھے sudah 1.2 دنبے لیا ہے ایک اونٹ لیا ہے دو دمبے لیا ہے دو بیل لیا ہے اونٹ کتنے کا لیا ہے اونٹ 18 لاکھ روپے کے لیا ہے ماشاءاللہ 18 لاکھ روپے کا دمبے 8 لاکھ روپے دمبے 8 لاکھ روپے کے اور یہ 65 لاکھ کے تقریباً کل ملا کے لگ بگ 1 کروڑ روپے کی قربانی جو ہے ہوا اس دفعہ ریاض صاحب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک آپ کی قربانی قبول کرے اچھا الٹاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو پال رہے ہیں اور کیا کیا کھلاتے ہیں جی ان کی بارہ مہنے ہیں بارہ مہنے ان کی خراب چینج کرتے ہیں سردیوں میں ہم انہیں گھی دیتے ہیں گرمیوں میں ان کا تیل وغیرہ چلتا ہے ساتھ کوئی مرباجات ان کے ساتھ ہے وہ چلتے رہتے ہیں ہر مہنے میں ان کی خراب چینج ہوتی ہے میری دلی خواہشی تھی سب سے جو اچھے بچڑے میرے ہیں جو اچھا نفیس آدمی جو یہ بچڑے خریدے ہیں تو مجھے پوری منڈی میں بہت سارے کسمر آئے لیکن مجھے ریا سب سے اچھا انسان کوئی نہیں ملا جنہوں نے دل سے بڑھے خریدے اور ہم نے ان کو دل سے بھائی جان جنہوں نے پیسے دیتی ہیں ان سے زیادہ اچھا انسان اور وہ بھی کو سکتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے پیسے دیتی ہیں ان کی نظر میں سب سے اچھی یہ ہی ہے یہ بتائیں آپ نے پیسے کتنے مانگے تھے ان سے ہم نے مانگے تھے پچانوے لاکھ روپے پچانوے لاکھ روپے تو سی بھی اکوبر ہی ہاتھ کر دیتی نہیں کیوں ہاتھ نہیں کیا اپنے بچڑے دیکھیں کبھی ایسے دیکھیں تو ہے اپر پنجاب میں ایسے بچڑے نہیں ہیں ابھی موز سے چار دانتے ہیں دونوں ہاں الحمدللہ بھی دونوں موز سے چار دانتے ہیں بچڑے ان کی عمر تھوڑی یہ تین تین سال کا بچڑا بھی کتنی دیر بحث ہونے کے بعد یہ ریٹ ہے ہوا نہیں بحث تو ہوتی ہے داری بہت ہے کوئی بھی کہاموس میں بحث تو چلتی ہے کربانی لور جو ہوتا ہے وہ بحث تو کرتا ہی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے کم سے کم پیسوں میں ملے لیکن الحمدللہ ان سے ہمارا سودا ہوا ڈیل ہوئی ہم نے ان کو اپنے اچھے دل سے دی اس کا نام جون سینہ کیوں رکھا ملکہ یہ کو کشتی ششتی بھی کرتا ہے ملکہ ریسلنگ کرتا ہے ملکہ رہے ہیں توڑا ہوتا نہیں تو تو ان کو فیڈ بغیرہ بھی ڈالتے ہیں فیڈ ان کی نہیں دیسی بانڈ چلتا ہے چنے کریں اور ساتھ مکہی ہے گندم کا ڈالی ہے وہ ساری چیزیں جو ان کو ہم ڈال کے بانڈ بنا کے پھر انہیں دیتے ہیں دودھ بغیرہ بھی ڈالتے ہیں انہ کا کتنا خرچہ ایک بچھڑے کے ساتھ آم میرے فارم پر پر ہمارا فارم ہے چودری کیٹر فارم وہاں میں ایک بچھڑے کے ساتھ جو ایسی بچھڑے ہیں ایک بچھڑے کے ساتھ ایک ہم نے بینس جو باند ہوئی ہے بینس باندھی ہوئی ہے اس کو دودھ پلانے کے لئے ماشاءاللہ انہوں نے تو اپنا بارگیننگ کر دی انہوں نے بتا بھی دیا 95 لاکھتے دیں تو آپ نے 65 میں لے بھی لی ہے تو ان میں کیا خوبصورت چیز نظر آئی ان بچھڑوں میں کمی کوئی نہیں خوبصورتی اتنے تو خوبصورتی کا ریٹ ملت ہوتا ہی نہیں ہے ایسے کسی اپنے دوست نے بھائی نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ 55 لگ دے 55 لگ دے 10 جانور آجان یہ تو دنیا کہتی رہتی ہے اس میں کیا ہے جو دل کو لگے وہ ہی قربانی ہے بھائی جان اصل قربانی ہوتی ہی وہ ہے جو دل کو لگے اور خوبصورت ہو اور خوبصورتی کا ہی انہوں نے ریٹ جو ہے وہ 65 لاکھ روپے میں جان سینہ اور نازو دونوں خرید لی ہیں اور دونوں کو خرید کے یہ اس عید پر قربانی کرنے ملک التاف صاحب اور ریاض صاحب مرسط موجود ہیں جنہوں نے خریدے ہیں اور یہ صرف یہ ہی نہیں دو دنبے اور اس کے علاوہ 18 لاکھ روپے کی مالیت کا ایک اونٹ بھی لیا انہوں نے جس کو اس دوا قربانی پر زبا کریں گے اپنے مزمان زین بابو کو دیجئے چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کی اٹھتے ہیں تو پائنٹ اللہ نے کہا بھا